بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیباکار دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو زینیا گروہ کرنے کی فل اپ ڈیٹ دوں گا اور ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اور ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا آپ کو یہ میں جو گملہ بھر کے تھپا لگا رہے ہیں اوپر اس کو ہم تھپا ہی کہتے ہیں کیونکہ اوپر گملے کو بالکل پلین کرنا ہوتا ہے تاکہ پانی لگتے وقت کسی بیج کو پانی زیادہ یا کام نہ لگے اور بیج جو ہے بلکل ایک جیسا سارے گملے میں آ جائے اور اوپر اس طرح ہم نے خال ڈالنی ہے اس کے اور بیج ڈالنے کے بعد یہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا سیڈ بھی دکھاؤں گا لگاتے دکھاؤں گا پھر گروہ ہوتا ہوا سارا چیز میں پوری فل اپ ڈیٹ ہے تو یہ ہمارے پاس زینیا کا سیڈ ہے تو سیڈ جرمنیشن بھی ہو رہے تو وہ بھی میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا لیکن آپ ویڈیو میں بنے رہیں گے تو ویڈیو کی سمجھ آ جائے گی اور آپ اس طرح اپنے گھر کے اندر ایزلی جو ہے نا وہ زینیا گروہ کر سکتے ہیں اور زینیا کے فلاور سے آپ محضوظ ہو سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں کا موسم نہیں اس ٹائم آپ زینیا لگا سکتے ہیں تو نظرین اکرام یہ دیکھیں سکاٹا کامپنی کا ہے بہت زبردست ایف ون سیڈ ہے یہ اس میں تین کلر ہیں اورنج گولڈ ییلو اور یہ اس کا سیڈ ہے تو سیڈ کس طرح آپ نے ڈالنا ہے آپ اگر سیل کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو دس دس بارہ بارہ سیڈ ڈالنا پڑتے ہیں اس طرح کن کے اگر آپ اپنے گھر کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ بغیر گینے بھی سیڈ جو ہے وہ سپرنکلر کر سکتے ہیں تاکہ آپ نے اپنے گھر میں ہی لگانے ہیں تو اس طرح آپ نے سیڈ ڈالنا ہے اور ایک سائیڈ پہ یہ خاد پیچھے ڈالتا آ رہا ہے بندہ وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس طرح اس کو آپ کے گملے کا جو توازن ٹھیک ہونا چاہیے اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کا گملہ بلکل ہموار ہوگا تو اس میں پانی جو ہے نا وہ زبردست ہوگا یہ دیکھیں جی سیڈ جیرمینیشن ہو گئی ہے اور زبردست اس نے ریزل دکھایا یہ ہمارا بیس بائیس دن کا زینیا ہے آپ کے سامنے اور یہ کتنا خوبصورت اور زبردست گروہ کر چکا ہے تو ناظرین اکرام آپ بھی اس طرح اپنے زینیا کے سیڈ اور زینیا گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو جو اوپر اس کے جو خاد ڈالتے ہیں وہ کوکو پیٹ ہوتی ہے کوکو پیٹ کیا ہوتی ہے اکثر لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ کوکو پیٹ کیا بلا ہے تو یہ ناریل کا بورا ہوتا ہے وہ سری لنکا سے امپورڈ ہو کے پاکستان میں آتا ہے بلاک کی صورت میں ملتا ہے اور کھلا بھی ملتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے اس لیے سیڈ کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا اور وہ جلدی نکل آتا ہے تو اس سے آپ کا جرمینیشن ریشو جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تقریباً نائنٹی فائیو پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ سیڈ نکل آتا ہے تو یہ ہمارا سیڈ نکل آیا ہے ابھی کھرئیے دیکھئے ویڈیو کے اینڈ تک اس میں میں آپ کو فلاور تک لے کے جاؤں گا اور آپ انشاءاللہ محضوظ ہوں گے اس ویڈیو سے اور آپ کو بہت زبد انفرمیشن دوں گا یہ گرمیوں میں گرو کیا جاتا ہے گرمیوں کا سیزنل فلاور ہے یہ اور یہ اگست ستمبر تک تقریباً چلتا ہے جیسے بارشیں سٹارٹ ہوتی ہیں تو پھر یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا زینیا جو ہے وہ فلاورنگ پہ آ چکا ہے اور فلاورنگ اس کی دیکھ سکتے ہیں ایف وان سیڈ ہے بڑا فلاور ہے اور بڑے پھول والا زینیا ہے یہ اس میں ایک پرفیوزن ہوتا ہے چھوٹے پھول والا وہ لانگ ٹائم چلتا ہے لیکن اس کے فلاور کو نقصان بھی نہیں پہنچتا اور وہ خراب بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا چھوٹا پھول ہونے کی وجہ سے بارش اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لیکن اس کا جو ہے پتی ہیں وہ مرجھا جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں اور اس طرح یہ پانی سے زیادہ فلاور دیر تک سٹے نہیں کرتا اپنے پودے کے اوپر تو ناظرین اکرام یہ اگر آپ اس میں بہت سارے خوبصورت اور سبردست اٹیکٹیو کلر ہوتے ہیں اور آپ اس کلر کو دیکھ بھی رہے ہیں اس میں بہت سارے پنک ریڈ اورنج اور یلو کلر اس میں پائے جاتے ہیں بہت خوبصورت فلاور کرتا ہے اور جب کرتا ہے تو پھر پورا بیڈ کے بیڈ جو ہے نا فلاورنگ سے بھر جاتے ہیں اور دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے تو ناظرین اکرام یہ ہمارے پاس زینیا کے اپ ڈیٹ تھی اور یہ میں آپ کو ابھی اس کے اور بھی فلاور دکھاتا ہوں جو فلی بیڈ بنے ہوئے اور فلاور سے بھرے ہوئے یہ ابھی کم ہے فلاور لیکن تھوڑا سا ویٹ کریں اور آگے میں اس کو بہت اچھے فلاورنگ میں جو ہے وہ دکھانے جاؤں گا آپ کو اور دیکھیں آپ کی محبتیں جو ہے نا وہ میرے سا سا چلتی ہیں اور میں آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں آپ مجھے فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں اور آپ کی محبتوں کا میں ریٹرن آپ کو ویڈیو کی صورت میں دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھ سکیں یا کر سکیں دیکھیں اس میں زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ جتنا میری بسات کے مطابق جو میں سوچتا ہوں یا کرتا ہوں وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اس میں وائٹ کلر بھی بہت زبردست ہے اور بہترین فلاورنگ کر رہا ہے یہ سارے فلاور آپ کی محبتوں کی نظر کیونکہ آپ میرے لئے بہت قابل احترام اور محترم ہو اور آپ کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں آپ میرے جو ویورز ہیں وہ میرے لئے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اسی محبتوں کا میں نظرانہ آپ کو اس ویڈیو کی صورت میں دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ آپ لرن کریں اور سیکھیں اور پھر اس کو گروہ کرنے کا بھی اس میں کٹنگ کا اور سیڈ اگانے کا ہر طریقہ میں نے اپنے چینل پہ اپنے ویڈیو میں دکھایا ہے لیکن آپ وہاں پہ جا کے دوبارہ سے وزٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری ویڈیو آپ کی منتجر ہے آپ دیکھیں اور انڈوائے کریں اور اسی طرح آپ بھی انشاءاللہ اپنے گھر کے اندر ویجیٹیبل یا سیزنل فلاور یا گرافٹنگ کوئی بھی آپ پودا ہوگانا چاہتے ہیں تو اس کی ساری انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے اور اس میں ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بہت بھرے ہوئے پھول یہ تھوڑے سے بڑے گملے میں آ گیا تو اس نے اور برانچز نکال کے اور ہمیں فلاورنگ زیادہ کیا اور سائز بھی بڑا کیا اور پھولوں سے بھرے ہوئے بیڈ آپ کے سامنے ہیں تو ناظرین اکرام یہ آپ پھولوں سے محضوظ ہونا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں یا تو سیڈلنگ لے آئیں یا پھر بھیگ لے آئیں فیمان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناظر ہو